موسیقی سنشودھان ویودھیک 2021 کے ویرود میں اور سرکاری بینکوں کے نجی کرن کے کینر کے قطعت قدم کا ویرود کرتے ہوئے 16 اور 17 دسمبر کو پوری دیش میں بینکوں کی دو دن کی حرطال کا حوان کیا ہے بجٹ میں سرکار نے دو سارنک شیطر کے بینکوں کا نجی کرن کرنے کی گوشنہ کی تھی UFBU دورہ کیے گئے آنکڑوں کے انسار 13 نجی کمپنیوں کا بکایا 4,86,800 کروڑ روپے تھا اور اسے 1,68,820 کروڑ روپے میں نمٹایا گیا جس کے پہنام صورت 2,84,980 کروڑ روپے کا نقصان ہوا رامابو نے کہا کہ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ سارنک شیطر کے بینکوں کا استعمال نجی کشیطر کے سنکٹ ویس بینک کو جیسے گلوبل ٹرس بینک یونیٹید ویسٹرن بینک بینک آف کرارڈ آدھی کو رہا دینے کے لئے کیا گیا ہے حال کے دنوں میں یہ سنکٹ سے نکالا اسی طرح نجی کشیطر کی سب سے بڑی NBFC یعنی Gare Banking with Company IL&FS کو سارنک شیطر کے SBI اور LIC نے سنکٹ سے نکالا انہوں نے کہا کہ سارنک شیطر کے بینک جندھن بھیروزگار یوگواؤں کے لئے موترا, ریڈی پٹری والوں کے لئے سوادن, پردان منتری آواز یوجنا اور پردان منتری جیون جیوتی یوجنا جیسے ادھکانش سرکاری کارکروموں اور یوجناوں میں بھاگ لیتے ہیں اس لئے UFBU کا ماننا ہے کہ سارنک شیطر کے بینکوں کے نجی کرن سے عام لوگوں اور دیش کے پچھلے شیطروں کے حیطوں کو خطرہ ہوگا UFBU نے کہا کہ سرکار دورہ سنسد میں بینکوں کے نجی کرن کے ودحے کو آگے بڑھانے کی ستھی میں بینک قرمشاری اور عدکاری بینکوں کے نجی کرن کے خلاف انشت کالی لہرطال سہیت کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہیں کیونکہ یہ دیش اور لوگوں کے حیطوں کے لئے ہانی کارک ہے بھارتی سٹیٹ بینک سہیت سارنک شیطر کے کئی بینکوں نے یونینوں سے دو دن کی راشتہ اپی حرطال پر جانے کے اپنے فیصلے پر پنر وچار کرنے کا آگرہ گیا ہے بینکوں نے یونینوں کو باتچیت کے لئے بلایا ہے دیش کے سب سے بڑے بینک اس بی آئی نے ایک ٹوئٹ میں اپنے کرمچاریوں کے اس فیصلے پر پنر وچار کرنے اور حرطال میں بھاگ لینے سے بچنے کا آگرہ گیا ہے ٹوئٹ میں کہا گیا کہ اس کے لئے موجودہ مہاماری کی ستیتی کو دیکھتے ہوئے حرطال کی وجہ سے ہیت دھارکوں کو بہت آسویدہ ہوگی کینا بینک نے ٹوئٹ میں کہا کہ بینک نے ویبین مدروں اور چرچہ کے لئے چوتہ دسمبر کو سمبندی بکشوں کے ساتھ بیٹھا گلائی ہے انڈین بینک نے ٹوئٹ کیا کہ اپنے گراہکوں کو نرباد سیوائے سلوشت کرنے کے لئے ہم نے پرمک سنگوں یونینوں کے نیتاؤں کو چرچہ کے لئے آمنترت کیا ہے اور ان سے سولہ اور سترہ دسمبر دوہزار اکیس کو پستاوید ہڑتال واپس لینے کی اپیل کی ہے یوکو بینک نے بھی اپنے یونینوں سے گراہکوں کے ہتھ میں دیش ویپی بینک ہڑتال کو واپس لینے کا انورود کیا ہے اسی طرح سنٹرل بینک آف انڈیا نے یونینوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے سدستیوں کو بینک کے سمگرے وکاس کے لئے اپنے پردرشن کو بہتر بنانے کو ادھکتم پریاز کرنے کی سلاحہ دے